اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مسلمانوں کے دوسرے خریفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بلند مقام حاصل ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قبیلہ قریش کے معززز اور بہادر نوجوانوں میں شمار کیے جاتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ان سے چھپایا نہیں بلکہ اسلام کا اعلان کیا سب مسلمانوں کو لے کر کعبہ میں جا کر نماز پڑی کی جرت اور بہادری ہی تھی پیاری صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو فاروق کا لدب آتا فرمایا فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل اور سچ و جھوپ پر کرنے کی تمیز کرنے والا تاریخ میں انہوں نے فاروق آزم کے لقب سے شہرت پائی یہ لقب ملنے سے پہلے انہیں عمر بن خطاب بھی کہا جاتا تھا قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح ان کا عشاء بھی تجارت تھا وہ کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر بھی کیا کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے خطاب ایک دفعہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام کی طرف گئے اس کافلے میں کئی بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے یہ کافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق میں گیا وہاں اپنا مال بیج کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تھوڑا سا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتے دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیج کروں کے لئے کچھ کپڑے بغیرہ لینے ہیں انہوں نے اپنے کافلے کے ساتھیوں سے کہا میں فلان عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں کوشش کروں گا یہ کام کر کے جلد ہی واپس لوٹوں رت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دمشق واپس گئے تو بازار بن ہو چکے تھے سرائے میں کھہر گئے اور سو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا اس نے عمر بن خطاب کو جگایا اپنے ساتھ گھر لے گیا معلوم نہیں یہ نیک بندہ کون تھا رت عمر بن فاروق پہلے بھی کئی باد دمشق آ چکے تھے یا ان کے والد خطاب کے ان سے کوئی لقات تھے بنا پر انہوں نے عمر بن خطاب کی بڑی ہی مہمان نوازی کی عمر بن خطاب پھانا کھا کر سو گئے کم عزبان رات بار عبادت کرتا رہا صبح کو عمر فاروق بیدار ہوئے تو ان کو ان کے عزبان نے کہا اکیلے بازار نہ جانا بازار میں لوٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں میرے ساتھ چلنا یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ وہ رات بھر جاگتا رہا تھا حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے ابھی بازار کھلا نہ تھا وہ بازار کھنے کا انتظار کرنے لگے کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنی نوکروں کے ساتھ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا اس شخص کو پکڑ لو گرجے کا کام بہت اچھے طریقے سے کرے گا اس زمانے میں حضرت عمر فاروق بڑے حیلوان آدمی تھے دری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا ایک قرآن گرجے میں لے گئے پادری نے ان کو ایک ہوتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی دیوار توڑنے پر لگا دیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی جگہ نیا گرجہ بنوانا چاہتا ہے حضرت عمر فاروق دن بر کام کرتے رہے کہیں شام کو جا کر چھوٹی ملی وہ تھکے ہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا ان سے پوچھا آپ کدھر چلے گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے سارا قصص آیا تو وہ نے اپنے گھر لے گیا ان کی بڑی خاطر مدارت کی ان نے تاقید کی کہ کل بزار جاتے پھر مجھے ساتھ لے جانا اس کے بعد وہ عبادت میں مشہول ہو گیا حضرت عمر فاروق سو گئے دوسرے دن آپ بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اکیلے ہی بزار چلے گئے اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکوں کے ساتھ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لے گیا ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہ تھا دوسری طرف پادری کے ساتھ سات آٹھ لوکر بھی تھے سب ہتھیار بند تھے پہلے دن کی طرح حضرت عمر وہ تھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکروں نے دیکھا حضرت عمر کام میں مشہول ہے تو وہ سب گھر چلے گئے حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے وہ پادری گھوڑے پر سواہ ہو کر چھپکے سے آیا وہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صبر کتاب نہ رہی کی انہوں نے ادھر ادھر نظر دورائی ہر طرف سناٹا تھا انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینج کر نیچے گرا دیا اس کے سر پر ہٹھوڑے سے ہٹھوڑا مارا بہت چیخہ چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیوار کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے باگ کھڑے ہوئے جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے شہر سے کافی دور انہیں خجر پر سوار ایک رومی آدمی ملا وہ اس کے ساتھ چلنے لگے وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن انہیں نے اس کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا کیونکہ نہ وہ اس کی باتیں جانتے تھے اور نہ ہی سمجھتے تھے اس نے یکا یک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ ان پر بار کرنا چاہتا ہے انہوں نے فورا اسے چر سے نیچے کھینچ کر مارا اس سے تلوار چھین کر اس کے ایک عبار سے اس بندے کو بھی ہلاک کر دیا پھر اس کے خچر پر سوار ہو کر آگے چلنے لگے اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے جگہ سے روانہ ہو کر میں گرجہ گھر کے پاس پہنچا یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گر جمع ہو گئے وہ اسے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے پھر وہ اپنے عیسائی عالم کے پاس گئے اسے میرے گرجے میں آنے کی اطلاع دی عیسائی عالم میرے پاس آیا مجھے نہائیت غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے میں نے کہا تم نے کیسے اندازہ لگایا تو اس نے اس کا اُلٹ جواب دیا کہا آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں آپ کو یہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں پھر اس عیسائی عالم نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا میری نہائیت خاتم دارت کی پھر پوچھا آپ کون ہیں میں نے انہیں بتایا میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیڑہ قریش سے تعلق ہے ایک تجارتی کافے کے ساتھ شام آیا کا تجارت کمار بیچنے کے لیے اس کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھ اپنے کافے سے جدا ہونا پڑا ہم میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں راستہ بٹک کر ادھر آ نکلا ہوں اس عیسائی عالم نے مجھے غور سے دیکھا اور بار بار ترہ ترہ کے سوالات کرتا رہا اس کی نہائیت آرام سے سوالوں کے جواب دیئے دیرات مصر سے ابھی یہاں ٹھیرنے کا ہے یا آگے جانا چاہتے ہیں میں نے کہا میں آگے جانا چاہتا ہوں یہ سن کر اس عالم نے اپنا شاندار گدہ جو بڑا خوبصورت اور نہائیت تیز رفتار تھا لے آیا اس پر پالان کسا اور آنے پینے کی چیزیں لادی قیمتی توفے بڑے ہوئے تھے جو گدے کی پیٹ پر سامان کی طرح بندے ہوئے تھے اس نے کہا آپ اس گدے خرصوار ہو جائیں وہ چل پڑیں راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کمکان کی پاس ہوگا تو آپ اس گدے پر سوار ہو کر اس کو بے حد تعظیم دے گا آپ کی خاطر مدارت بھی کرے گا یہ کہہ کر اس عالم نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا اے عمر آپ پر میرا حق واجب ہو گیا ہے میں نے کہا بے شخص اس نے کہا آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے میری آپ سے ایک عرض ہے میں نے کہا آپ بیان کریں لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہے اس نے بڑے یقین بڑے لہجے میں کہا سنے میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا عرم عطا کیا ہے آپ کی ذات میں بہت سیاسی نشانیاں دیکھیں گے جس سے ظاہر ہوتا ہے جب ایک مکرم مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے یہاں کے سب شہدوں میں آپ ہی کا حکم چلے گا پھر اس عالم نے اپنی جیب سے دواد کلم اور کاغذ نکالی اور کہا میری عرض یہ ہے آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائداد پر جذیت یا کسی قسم کا حکومتی محصول ماف ہوگا میں نے حیران ہوگا اس عالم سے کہا آپ مجھ سے مذاہبوں نہیں کر رہے اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ عیسیٰ پر انجیل نازل فرمائی جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بلکل سچ ہے آپ مہربانی فرمائیں میری درخواست قبول فرمائیں آتے ہیں میں اس پادری کی بات کو وحب سمجھا جس طرح اس نے کہا اس پر لکھ دیا میں نے اس کو وہ پرچہ دے دیا اور اس کے بعد گدے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا راستے میں مجھے کئی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملی انہوں نے اس عالم کے گدے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی میں اس طرح جگہ جگہ پر عیسائیوں کا مہمان بنتا رہا یہاں تک کہ تبوک پہنچ گیا بوک شام اور عرب کے سرحد کے قریب یہ قصبہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان جس جاتری کافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار پڑھنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا اب تبوک میں کھوئے کے قریب میں نے دیرہ ڈالا وہاں پر میں نے دیکھا میرا کافلہ وہی پر رکھا ہوا ہے کافلے والے مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اے ابن خطاب ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بلکل بائیوس ہو گئے تھے تو ہم نے اس مقام سے پیوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے یہ تو بتاؤ اتنے دن تم کہاں رہے میں نے وہ تمام خاراں دیان کیے جو جب پیش آئے تھے کیونکہ میں اس علم کی باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کی اکیدی کی کمزوری سمجھتا تھا پریش کے ایک سردار ابو سپیان بھی اس کافلے میں شامل تھے انہوں نے مجھے اس شاندار گدے پر سوار دیکھ کر کہا ارے تم لوگ اس نجوان کی اس اقبال مندی تو دیکھو اپنی میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں تک نہ پانی نہ سگزہ پھر بھی اسے ریز مل جائے اس علم نے رکسکل سے مطلب سے کہا تھا جب میں اپنی ساسوں کے پاس پہنچ جاؤں گدے کی ضرورت نہ رہے تو اس کو رسل سے بانتا بہی پر چھوڑ دیں میں نے ایسا ہی کیا یہ دیکھ کر ابو سپیان نے کہا ارے یہ تم نے کیا کر دیا گدے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر ہزرتے ہیں میں نے کہا اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت نہیں اس کی عادتوں سے واقف ہے وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا کافلہ مکہ پہنچا میرے اور اس علم کے درمیان جو مفتوب ہوئی تھی وہ مجھے نہ بھولی پہلے تو کئی دن میں نے اسے دل ہی میں رکھا لیکن پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکتا میں نے یہ راز اپنے ایک رشتے دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا میں نے مجھے سونا دیا تھا وہ بڑی اقل مند خاتون کی اس نے مجھے اس سے یہ سن کر کہا اے ابن خطاب میں تمہارے بچپن ہی سے تم کو جانتی تھی تم میں نشانیاں میں دیکھ رہی تھی تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو تمہارا قاد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا ارے یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا اسی نے کہا یہ لڑکا جنٹ کی دنیا اور آخر میں بلائی پائپ کھانے والا ہوگا حالیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا مکہ میں ایک جن سیڈے کتاب جو تسارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا عام لوگ تو اس سے واقع نہیں تھے لیکن قریش کے سردار اسے جانتے تھے اور اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے ایک دے میں دوپیر کے بعد اس کے یہاں گیا اس کے مکان پر پہنچ کر اسے آواز دی ذرا دروازہ کھولیے مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے اس نے دروازہ کھول دیا میں نے اس سے کہا میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ ان کو راز رکھنے کا وعدہ کیجئے تو اس نے وعدہ کر لیا میں نے اپنے سفر کی تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیا اور اپنے رشتے دار ہاتھوں کے خواب کا بھی ذکر کر دیا میں اپنے کچھ تفو ختم کر چکا تو اس نے کہا اے اپنے کتاب جس کو تم نے مافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں ہی سائیوں پاسم سے بڑا عالم ہے اور جو کچھ اس نے کہا وہ سب کچھ سچ ہے اور جلد ہی وہ تمہارے سامنے آنے والا ہے جہاں تک تمہاری رشتے دار ہاتھوں کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرنے والا ہے آسمان و زمین بدلنے والے ہیں یہ وہاں سے گھر چلا آیا اس ساری باتوں پر دل ہی دل میں سوچنے لگا آخر ماجرہ کیا ہے بڑے ہی لرسے بعد فریش کی مجیسی نبی علیہ السلام کا ذکر ہونے لگا وہ مو بنا بنا کر آپ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور کہتے تھے کہ محمد اللہ کو اپنا معبود بتلاتا ہے اور بدل کو پوجنے سے منع کرتا ہے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی تلقیل کرتا ہے اس شام کو ظاہر کر دیا مجھے یقین ہو گیا کہ حالات رہی صورت اختیار کر رہے ہیں جن کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم اشارہ کیا کرتے تھے عمر بن خطاب کا بیان یہاں ختم ہوتا ہے نبوت کے چھتے سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابی بن گے سن گیرہ ہجری میں نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بن گے سن تیرہ ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے رابی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑا بڑا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا اے امیر المومنین کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے عمر نے فرمایا اگر آپ شام کے پلان گرجے والے عالم ہیں تو یہ آپ کو پہچانتا ہوں اس نے کہا جی ہاں میں وہی عالم ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہی آس تک قائم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حصول علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی انہوں نے ہمیں اللہ کے بسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی ہم نے یہ دعوت قبول کی آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے اگاہ کیا تھا اب آپ کو کونسی چیز چاہیے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے تو اس بوڑے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتوں کا بہت اثر ہوا اور اس بوڑے نے اپنے ساتھیوں کی جماعت سمیت اسلام قبول کر لیا امید ہاں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ